اکبر نے دی سزا سینے میں ہے نیزا دھوڑے سے گرہا ہوں بابا سنبھالنا محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اس مہینے کو محرم اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں جنگ یا پھر قتل کرنا حرام ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے یزیدیوں کے دلوں پہ ایسی موریں لگا دی تھی کہ وہ شیطان کے بھی باپ پن بیٹھے تھے اسی مہینے کی دس تاریخ یعنی دس محرم کو نواسہ رسول حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام کو بے دردی سے شہید کیا گیا آج پوری دنیا میں لاکھوں کروڑوں مسلمان امام حسین ابن علی اور ان کی بہتر شہدہ کی یاد میں گلیوں محلوں شہروں میں ان کی یاد میں اتجاج کرتے ہیں اور یہ اتجاج کیوں کرتے ہیں آج اس ویڈیو میں میں آپ کو بس یہی بتاؤں گا امام حسین ابن علی جب چھوٹے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین ابن علی کی گردن مبارک کے بوسے لیتے تھے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین ابن علی کی گردن مبارک پہ پیار کرتے تھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتا تھا کہ ایک دن میری امت کے کچھ لوگ میرے حسین کی گردن مبارک کو کلم کر دیں گے اور بے دردی سے شہید کر دیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر پہ کھڑے ہو کر فرمایا پہچانو یہ حسین ہے اسے کبھی تکلیف مت دینا اس کی ہمیشہ مدد کرنا جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی امام حسین ابن علی جب ننے شہزاد علی اسگر کے لیے پانی کا سوال کیا تو یزیدیوں کے لشکر میں سے کسی نے بھی پانی نہیں دیا امام حسین ابن علی نے اپنے لیے نہیں صرف اور صرف چھے ماہ کے چھوٹے بچے شہزاد علی اسگر کے لیے پانی مانگا تھا یہاں پر میرا ایک سوال ہے چھے ماہ کا بچہ کتنا پانی پی سکتا ہے صرف پانی کے کچھ کترے لیکن یزیدیوں نے پھر بھی بچے کے لیے پانی نہیں دیا ملون حرامی حرملہ نے تین مو والا تیر چلا دیا جو شہزاد علی اسگر کے گلے مبارک کو چیرتے ہوئے نکل گیا اب یہاں پر میرا ایک سوال ہے اگر آپ کسی کے باپ ہیں اور آپ کے چھے ماہ کے بچے کو جو گول تک نہیں سکتا اگر اس کا کٹا ہوا گلہ آپ کے ہاتھ میں رکھ دیا جائے تو آپ کی کیا حالت ہوگی آپ کی اس وقت کیسی حالت ہوگی اس کے بعد اگر اس بچے کی لاش اس کی ماہ کے سامنے رکھ دی جائے اس ماہ کی حالت کیا ہوگی میرے اس سوال کا جواب صرف اور صرف ایک باز امیر ماں اور ایک باز امیر باپ بھی دے سکتا ہے جب حضرت غازی عباس علمدار بی بی سکینہ کے لیے پانی لینے کے لیے گئے اور راستے میں ہزاروں یزیدیوں نے آپ پر حملہ کیا اور آپ کے بازو مبارک کو کلم کر دیا اس وقت زمین کیسی کامپی ہوگی اللہ کا فرش کیسے ہلا ہوگا بی بی سکینہ جو کہ امام حسین ابن علی کی چھوٹی بیٹی تھی آپ اپنے بابا مولا امام حسین ابن علی کے سینے پر سر رکھ کر سوتی تھی آپ کی بیٹی آپ کے دل کا سکون تھی امام حسین جانتے تھے کہ مجھے شہید کرنے کے بعد میری بیٹیوں کو اسی سرزمین کربلا سے شام اور پھر یزید پلید کے دربار میں لے جایا جائے گا امام حسین نے اسی وجہ سے سرزمین کربلا سے پہلے ہی کانٹے اٹھا کر ساتھ کر دیئے تھے تاکہ میری بیٹی قدم مبارک پہ یہ کانٹے نہ لگ سکے مولا حسین جب حضرت قاسم کی لاش اٹھانے کے لیے میدان میں گئے تو تین بار پکارا قاسم کہاں ہو تینوں بار میں جواب نہ ملا پھر امام حسین نے فرمایا امام ہو کر حکم دیتا ہوں بتاؤ کہاں ہو تم مشرق سے آواز آئی چچا میں یہاں ہوں مغرب سے آواز آئی چچا میں یہاں ہوں داروں طرف سے آواز آئی چچا میں یہاں ہوں کہیں بازوت کہیں ٹام اور کہیں سر مبارک مولا امام حسین نے حضرت قاسم کے ٹکڑوں کو اکھٹا کیا اور ایک کٹھڑی بنائی اور رکھ دی اور کہا حسین گریب ہو گیا آئے حسین گریب ہو گیا اور پھر امام حسین ابن علی کو بھی یزیدیوں نے شہید کر دیا امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک کا کوئی ایسا حصہ نہ بچا تھا جس پر تیر نہ ہو پورا جسم مبارک تیروں سے تر تھا اسی وجہ سے پوری دنیا امام حسین ابن علی اور بہتر شہدہ کی یاد میں غم مناتی ہے کہ آل رسول کے ساتھ یہ کیسا ظلم کیا بس مجھ میں اس سے زیادہ حمد نہیں کہ میں مزید کربلا کے بارے میں بتا سکوں اسی طرح حسین امام حسین ابن علی نے اسلام کو زندہ کی کیا خوب کہا ہے کسی نے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد درود و سلام و امام حسین اور ان کے بہتر شہدہ پر غانتوں ان یزیدیوں پر جنہوں نے امام حسین ابن علی اور ان کے بہتر اصحاب کو شہید کیا لیکن میں اتنا کہنا چاہوں گا اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو امام حسین ابن علی کے بتائے ہوئے رستے پر جلنے کی تفیق عطا کریں اور ہم سب مسلمانوں کو ایک سچا اور ایک مسلمان بننے کی تفیق عطا کریں امین